اللہ نہ کرے یہ وقت کسی کے اوپر آیا اور کسی دشمن کے اوپر بھی ایسا وقت نہ آئے سپریم کورڈ کراچی ریجسٹری میں دعا زہرہ کیس سے متعلق والد کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا گیا تفصیلات کے مطابق کیس کی سامات کرتے ہوئے جسٹس منیب اکتر نے ریمارکس دے کہ آپ کو سیور عدالت سے رجوع کرنا چاہیے تھا اگر آپ کو ریلیف لینا چاہتے ہیں جسٹس سجاد علی شاہ نے مہدی قاسمی سے استفسار کیا کہ آپ کیا چاہتے ہیں ہمیں آپ کے جذبات کا احساس ہے بچی نے اپنی مرضی سے شادی کی ہے اس کے بھی حقوق ہے عدالت نے کہا کہ آپ چھ آٹھ گھنٹے بچی سے مل لیں صبح دس سے دو بجے تک مل لیں جسٹس محمد علی مزر نے کہا کہ آپ اور آپ کی بیغم بچی سے تسلی سے مل لیں پوچھ لیں اس پر کوئی دباؤ ہے یا نہیں اگر پھر بھی بچی آپ کے ساتھ نہ جانا چاہے تو پھر آپ کیا کریں گے سمات کے دوران جسٹس محمد علی مزر اور مہدی قاسمی کے ماں بین مقالمہ ہوا جس میں دعا زہرہ کے والد نے کہا کہ ہمارے ہاں ولی کے بغیر شادی نہیں ہوتی جسٹس محمد علی مزر نے کہا کہ کیا باتیں چل رہی ہیں کہ آپ کا مسلک اور ان کا مسلک اور ہے ملاقات کے بعد بھی بچی نہ مانی تو کیا کر لیں گے ہم بچی سے زبردستی نہیں کر سکتے سپریم کورڈ ریجسٹری نے کیس کا فیصلہ محفوظ کرتے ہوئے کہا کہ آپ کی درخواست پر آج ہی کوئی فیصلہ کیا جائے گا مہدی قاسمی کی جانب سے سپریم کورڈ کراچی ریجسٹری میں دائر درخواست و عدالت عثمہ نے درخواست گزار کے وکیل کے دلائل سن کر فیصلہ محفوظ کیا ہے واضح رہے کہ دعا زہرہ کے والد نے سپریم کورڈ کراچی ریجسٹری میں گزشتہ روز ایک اور درخواست دائر کی تھی مہدی قاسمی نے اپنی درخواست میں موقع اپنایا کہ دعا نے اپنے انٹرویو میں ملک سے باہر جانے کا ذکر کیا ہے دعا زہرہ کو میڈیا پر انٹرویوز اور ملک سے باہر جانے سے روکا جائے